موشکر دوستو دوستو یہ جو مومنز ہیں یہ ہندو کے اوپر ہستے ہیں کہ آپ گو مطر پیتے ہو تو آج اب ہم ان کا پردہ فاش کرتے ہیں یہی جو لبرانڈو ہمارے اوپر ہستے ہیں اور مومنز کے ساتھ پیار ان کا خطہ ہے ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ جب حج پر جاتے ہیں تو وہاں پر ایک پرتہ ہے اس کو بولتے ہیں اونٹھنی کے ساتھ پریم بیوہ کرنا آج چھوڑا سا میں اس کے اوپر کھولا سا کرنے والا ہوں آپ سب یہی جو بیوکف سیکلور ہندو ہے جنرلی لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے کہ حج ہوتا کیا ہے سب یہی سمجھتے ہیں کہ حج ایک طرح کا تیرث یادرہ ہے لیکن وہاں پر کیا کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ کو تیوی میں دکھایا جاتا ہے یا کہیں آپ پڑھ لیتے ہیں یا جو لبرانڈو آپ کو بڑے ہی پیار سے چھوڑ چھوڑی باتیں بتاتے ہیں کہ کتنے پریم سے وہاں جاتے ہیں کیسے وہاں پہ حج کرتے ہیں پتھر مارتے ہیں اور واپس اپنے دیشوں میں آ جاتے ہیں اور آ کر ان کو ٹائٹل بھی ڈیفرنٹ مل جاتا ہے اب آپ کو معلوم ہے کہ جو حج ہے وہ اسلام کے جو پانچ ستم ہوتے ہیں ان میں سے ایک ہے اور اسلام میں ہر مسلم کے لیے حج کرنا انیوارے مانا گیا ہے اور واسطہ میں جو عرب کے لوگ ہیں لوگوں میں حج کی جو پرمپرا ہے وہ اسلام سے کافی پہلے سے ہی پرچلت تھی ان کے کچھ ریواز اسلام میں بھی اپنا لیے ہیں جن میں مکھے ہیں تین یا چار پہلا ہے بینہ سیلے ہوئے سفید وستردھارن کرنا جس کو وہ بولتے ہیں حرام دوسرا ہے کعبہ کی پرکرمہ کرنا جو گھومتے رہتے ہیں کالے پتھر کی بیلڈنگ کے اجدگرد اس کو بولتے ہیں تواف اور تیسرا ہے صفہ اور مروہ نامک پہاڑیوں کے بیچ دوڑنا اس کو بولتے ہیں سئی اور آخری ہے شیطان کے ستم کے اوپر کنکڑ مارنا جس کو وہ بولتے ہیں رمی الجمرات اب حج سنبندی یہ رواز اسلام سے پہلے محبت جو تھا محمد اس کے سمیں بھی یہ پرچلی تھے جب محمد آیا اس سے پہلے یہ سب کچھ ہو رہا تھا اب اس کے علاوہ ایک ایسا وچتر رواز بھی تھا جس کے بارے میں مسلم کھل کے نا تو بتاتے ہیں اور چپی ساز لیتے ہیں لیکن سب جانتے ہیں کہ عرب کے لوگ آیاش تھے کوکرمی تھے اور وہ اپنے پالتو پرشوں کے ساتھ بھی سیکس کرتے تھے خاص کر وہے لوگ اونٹھنیوں کے ساتھ انٹرکوس کیا کرتے تھے محمد جو تھا ان کا وہ یہ بات جانتا تھا اور اس نے اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس کوکرم کو اس لیے لائج یا مانتہ دیدی ٹھہرا دیا تاکہ عرب کے جو اسلام لوگ ہیں وہ اسلام چھوڑنا دے اب انہوں نے ساتھ میں یہ بھی بول دیا کہ جو یہ پشو پریم ہے یہ گناہ نہیں ہے بھائی جو ان کے جو ابن عباس انہوں نے کہا تھا کہ رسول نے کہا ہے کہ اس ویقتی کی کوئی اسی بھی پرکار کی سجا نہیں ہونی چاہیے جس نے جانور کے ساتھ انٹرکوس کیا ہے بھائی یہ تو ان کے اپنے جتنے بھی مولوی ہیں انہوں نے ڈیکلیر کر دیا اور یہ ناریشن تھی عبداللہ عباس کی تب ہی ہم بولتے ہیں کہ یہ خود بھی جانور ہی ہیں کیونکہ جانور کے ساتھ ہی جانور ایسا کام کر سکتا ہے ان کی جتنے کتابیں ہیں ان کے ادر یہ سارا کچھ لکھا گیا ہے اور جو محمد تھا محمد کو ایک ہی ڈر تھا کہ اگر وہ اس کوکرم کو حرام کر دیں گے تو نراز ہو کر عرب کے لوگ پھر سے پرانے دھرموں میں لوٹ جائیں گے اس لئے انہوں نے صرف حج کے سامنے اونٹنی سے انٹرکوس کرنے کی انومتی دے دی اور اس کرم کو یا کہیں گے کوکرم کو ہمارے لئے کوکرم ہے ان کے لئے کرم ہے کو انیواریر کر دیا گیا اب ہوتا کیا ہے اور یہ ان کے لئے حج میں اونٹنی کے ساتھ جو انٹرکوس کرتے ہیں وہ ضروری کیوں ہے جب تک اونٹنی کے ساتھ یہ انٹرکوس نہیں کیا جاتا اے کہتے ہیں کہ ہمارا حج پورا ہی نہیں ہوا عبداللہ جو ان کا عباس ہے اس نے کہا کہ رسول نے کہا ہے یہ کہ عربوں کی روایت ہے اس میں کوئی بھی گناہ نہیں ہے اب جو ان کی کتاب ہے اس کے اندر ایک چیز اور بھی لکھی ہوئی ہے میں تھوڑا سا اردو کا ورڈ ہے یا عربی کا ورڈ ہے میں نے پسا نہیں ہے لیکن میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اب اس کا مطلب کیا ہے مطلب ہے کہ اگر وہ وقتی اونٹنی نہ ملنے پر کسی اور جانور کے ساتھ بھی انٹرکوس کر لے تب بھی اس کا حرج ویرس نہیں ہوگا یہ ان کی کتاب میں لکھا ہے دوستو ان کی جو ریلیجس کتاب ہے اس کے اندر لکھا ہے اب جو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کیا یہ ہم ان کے اوپر تنج کسنے کے لیے بنا رہے ہیں نہیں کیا انہیں شورت بنچانے کے لیے بنا رہے ہیں ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بھی ہمیں چون پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم نے بولا کہ یہ بھی آپ کے فالٹ لائنز کی لائن لگی ہے ہم بھی ٹچ کر لیتے ہیں لیکن یہ آپ کو صحیح سے جانکاری دینے کے لیے بھی ہے کہ بھئی ان کے یہاں پر کیا کچھ ہوتا ہے اور یہ جتنی بھی حدیثیں ہیں ان کی جس کے یہ فالو کرتے ہیں یہ کتاب میں کیسے کیسے کلیرلی لکھی ہوئی ہیں کیا کیا کام آپ کو کرنے ہے جس سے اللہ خوش ہوگا کیا آپ سوچتے ہیں کہ یہ ساری کرنے چیزیں کرنے سے خدا اللہ جو ان کا ہے وہ خوش ہو جائے گا کیا اللہ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ساری ٹام یہی دیکھتا ہے کہ آپ نے کس نے اونٹنی کے ساتھ انٹرکوس کیا ہے یہ ہے ان کی کتاب کی اصلیت اور جو یہ چیزیں کرتے ہیں اس لیے یہ کیا کرتے ہیں کسی بھی گیر مسلمان کو اس ایریا میں گھسنے نہیں دیتے کیونکہ ہمارے جیسے اگر سمیت جن جائے گا تو ان کی ویڈیو بنائے گا ہی بنائے گا اور دکھائے گا بھی تو اس لیے یہ ہمارے جیسے لوگوں کو وہاں پر جانے ہی نہیں دیتے دوستو آپ کو لگتا ہے کہ ریلیجس کتاب کے اندر یہ درہندگی کوئی لکھ سکتا ہے اگر وہ خدا ہے تو آپ کا اس کے بارے میں کیا رائے ہے کیونکہ ان کے گھر میں نہ تو ان کی بیٹی سیف ہے نہ بہو سیف ہے نہ چاچی مامی تائی کوئی سیف نہیں ہے بکری بھی سیف نہیں ہے اب حج پہ جاتے ہیں تو اونٹھ ہی بھی سیف نہیں ہے سوچے دیکھئے یہ جو عربی لوگ ہیں ان کے شوق تھے اور اس شوق کو صرف اس لیے ماننی تا دی گئی ان کے خلیفے کی طرف طرف سے کہ کہیں وہ ہمارے کلبے میں سے باہر نہ نکل جائیں یہ دھرم ہے یا جھوٹ کی دکان یہ فینسلہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں ہم صرف کرب سے بول دیں گے جو سچائی ہے سچائی ہے بھارت ماتا کی جائے جائے شریران اور اس کو کوئی ٹھکرا نہیں سکتا جھٹلا بھی نہیں سکتا میں نے مسلمانوں کے ساتھ بہت بات ڈیبیٹس داری ہیں چائنا میں بھی کرتا ہوں کیونکہ یہاں پر بھی کئی عربی ہیں جب وہ میرے ساتھ بیٹھ کر تکیوں پر بات کرتے ہیں ان کے پاس آنسر نہیں ہوتا ایک ہی بات بولتے ہیں ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے اسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا جب ہم بات کرتے ہیں فیکٹس بات کرتے ہیں کہ ہماری تو ہزاروں سال پہلے یہ چیزیں لکھ دی تھی جو آج آپ بولتے ہو کی ڈسکور ہوئی ہیں ہماری کتابوں میں پہلے ہی لکھا ہوا ہے فار ایسیمپل ڈسٹنس بٹین ارث اور مون آلیڈی ریٹن بٹین ارسان اور ارث آلیڈی اپ ٹو در میلی میٹر تک وہ کلیر ہے ویسا ہی ہے آپ بولتے ہو کی ہماری کتاب میں لکھا ہے کی اللہ بولتا ہے کی دھرتی فلیٹ ہے اسی سے سمجھا گیا ہوگا آپ کو سچ کیا جھوٹ کیا کانگرس میں اور بجی بی میں یہی فرق ہے جہن وندے ماترام موسیقی